شکر دھون اور شبمن گل شبمن گل اور کیل راہل میں سے کون ہے بہتر سلامی جوڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو کیل راہل کے نیت رتف میں بھارتیہ ٹیم تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلنے کے لیے زمبافی دورے پر پہنچی جہاں پہلے مقابلے میں حرارے کے سٹیڈیم بھارتیہ ٹیم کے کپتان کیل راہل نے ٹاؤس جیت کر گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لمبے زمیں کے بعد واپسی کرنے آئے دیپک چہر نے تین وکیٹ لیے اور اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ اکشار پٹیل اور کرشنا نے تین تین وکیٹ حاصل کیے تو وہیں محمد سیراج نے بھی ایک وکیٹ حاصل کیا اور ویرودی ٹیم کو چالیس دشم لف تین اوور میں ایک سو نواز سی رن پر آل آؤٹ کر دیا جس کے بعد ایک سو نبی رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے بھارتیہ ٹیم اتری تو بھارتیہ ٹیم کے لیے یہ لکش کافی زیادہ آسان لگ رہا تھا اور بھارتیہ ٹیم کی طرف سے بارگی شروعات کرنے کے لیے شکھر دھون اور شبمن گل میدان پر اترے اور دونوں بھلے بازوں نے شاندار بھلے بازی کرنی پرارم کری جہاں پہلی دو گیندوں پر دو چوکے لگا کر شکھر دھون نے باؤنڈری کا شبارم کیا اور اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ دو چوکوں کے ساتھ شاہی انداز میں کھولا لیکن اس کے بعد بھارتیہ ٹیم تھوڑی لڑکھڑا گئے اور بھارتیہ ٹیم کے دونوں سلامی بھلے بازوں نے اپنی بھلے بازی میں دھیمی گتی پردان کری اور چالیس گیندوں تک ایک بھی باؤنڈری نہیں آئی لیکن ویروتی گیند بازوں کے پاس بھارتیہ ٹیم کے بھلے بازوں کو آؤٹ کرنے کا کوئی بھی توڑ نہیں تھا جہاں ویروتی گیند بازوں کے سامنے شکھر دھون کا 32 رن کے سکور پر کیچ بھی چھوٹ گیا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے اوور میں شبمن گل نے جب کھلاڑی نے کیچ چھوڑا جن کا نام بریڈ وانش ہے ان کو ہی اگلے اوور میں لگاتار تین چوک کے جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے جردیے لیکن ابھی بھی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے ایک بھی وکٹ گرے نہیں اور آپ شکھر دھون نے اپنا اردشتک 76 گیندوں پر پورا کیا جو ان کا 38 اردشتک تھا اور یہ تو اس مقابلے میں شکھر دھون کا پہلا ریکارڈ تھا لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی اور ابھی شبمن گل کی پاری آنی باقی تھی اور انہوں نے 50 گیندوں پر اپنا 38 شتک پورا کیا اسی کے ساتھ شتکیہ ساجداری پوری کری جہاں تیسرا عرض شتک پورا کرتے ہوئے گل نے اپنا ریکارڈ بنایا لیکن شتکیہ ساجداری پورا کرتے ہی گل اپنا ریکارڈ بنا کر پورا کرتے ہی انہوں نے ایک اور ریکارڈ بنا دیا اور یہ ریکارڈ سبھی کے سامنے مثال پیش کر رہا ہے جہاں شبمن گل اور شکر دھور نے شاندار ساجداری کرتے ہوئے لگاتار چوتھے مقابلے میں تیسری سلامی شتکیہ ساجداری پوری کی جو باستوں میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور یہاں ریکارڈ کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا بلکہ آگے بھی چلتا گیا جہاں انہوں نے 192 رن کی نباز ساجداری کر کے ریکارڈ بنا دیا اور 30.5 اوور میں 10 وکٹ سے شاندار جیت درج کری جہاں شبمن گل نے 72 گیندوں پر 10 چوکے اور 1 چکے کی مدد سے 114 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 82 رن کی پاری کھیلی تو وہیں شکر دھون نے 113 گیندوں پر 9 چوکے کی مدد سے 72 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 81 رن کی پاری کھیلی اور زمباوے کے خلاف 10 وکٹ سے جیت درج کرتے ہوئے زمباوے کے خلاف لگاتار 13 مقابلے جیتنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا جو کسی بھی ٹیم کے ویرودی ٹیم کے خلاف لگاتار مقابلے جیتنے کا ورلڈ ریکارڈ ہے اور اس کے علاوہ زمباوے کے خلاف بھارتیہ ٹیم کی دوسری بڑی جیت ہے اور اس سے شاندار ریکارڈ کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے پہلا مقابلہ جیت کر ایک شونے سے بڑت بنائی اور اس مقابلے میں دیپک چہر من آف دا میچ بنے دوستو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے ان دونوں کھلاڑیوں کی شاندار و لبازی کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد